موسیقی راجولے کے گانوری میں ہوئے شہری حلاکتوں کے خلاف مہمبر میں دیگوئی بند کال کا آج پورا اثر دیکھنا کو ملا بازار ویران تو سڑکیں سنسان نظر آئی مظاہرین میں سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیاں سے سخت کاروائی کا قیام طالبہ ہندو موسیقی ہماری دسٹرکٹ پوری میں بند تھا کل اور آج مینڈر میں بند رکھا گیا یہاں کی کتنی بھی جاہے وہ سیبل ایڈمیسٹیشن کی جاہے وہ انڈین آدمی کی جاہے سیبل لوٹ تھے سب نے مل کے آج پورا جو آیا امن طریقے سے بند رکھا ہے اس کے لئے میں اپنے دیکھ ان سے گہرہیوں سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں میڈیا کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور ساتھ میں اس پوری عمام کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج یہ بند رکھا ہے مل جھول کر اپس میں سرپنچ ہلکا پنچائت نے کہا کہ دیر سے ہی انتظامیوں کی آنکھیں کھلی یہاں تین دن پہلے یہاں پر جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں ہمارے چھے لوگ جو ہیں وہ ہمارے جا چکے ہیں اس کے بعد آج ایک دوبارہ سے ہماری جو لگ پرشاستان کی جو میل میں سویا ہوئے تھا وہ ابھی دوبارہ جو ہے انہوں نے یہاں دو آزا انہیں سو اٹھانے میں ریکنس دیئے گئے تھے جب بل جلالہ میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا اگر سمجھ رہتے ہی ہمیں مل جاتا تو آج جیسے بڑا جہاں آدسہ نہیں ہوتا اچھی کے قرارے جہاں آج تین دن پہلے جو ہمارا انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے انہیں دوبارہ سے ہماری جو ریکوائرمنٹی جو گفنس کی وہ جو ہے دوبارہ جو آج ہم کر رہے ہیں جو اپنا یہاں پر کیمپل گائے ہوئے ہمیں الگ الگ جو دیفرینٹ دیفرینٹ جو جہاں پر ثابت وزیرالہ ناغوہ مفتی نے کہا اب حکومت کا کام ہے کہ وہ یہاں کے حالات کے بارے میں سوچے چاہے پارلیمنٹ الیکشن ہوئے چاہے اسمبلی الیکشن ہوئے چاہے پنچائت الیکشن ہوئے اب فوج کا کام نہیں ہے جیسے بہت بڑے بڑے ایکسپرٹس جو ہیں سیکیورٹی کے یا فوج کے جو بڑے بڑے آفیسرز ہیں وہ سب یہ مانتے ہیں کہ جمہور کشمیر ایک پولٹیکل ایشو ہے ایک سیاسی مسئلہ ہے جس کا کوئی ملٹری سولیوشن نہیں ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت کتنی بھی طاقت بار ہو چاہے وہ امریکہ کیوں نہ ہو چاہے وہ چائنا کیوں نہ ہو اپنے عوام کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے اور اس جنگ کو کبھی نہیں جیت سکتے تو اس لیے جمہور کشمیر کے مسئلے کے لیے یہاں جو فوج نے کام کرنا تھا وہ کر چکے ہیں اب جو بی جے پی فوج کے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی راجوری حملے کی مزمت کی کہا فوج اور پولیس کے بڑھانے سے کشمیر کا مسئلہ حال نہیں ہوگا کہا تیم سو ستر ختم ہونے کے بعد تین سال ہو گئے ہیں آتنواد ختم نہیں ہوا بلکہ بڑھ رہا ہے یہ بیماری اب بہت بڑھ گئی سارے وطن میں نفرت جس طرح پھلی جا رہی ہے یوسیفہ نتیجہ آج مسلمان کو الکھڑا پیا جا رہا ہے ہندو کو الکھڑا پیا جا رہا ہے کون زندگی رہا ہے کون نفرت تھا تو بتائیے مجھے اس ہندوی فاملی میں کیا تھا وہ کس کے دلتے ہیں اسی کے لئے ہیں سرسید ایڈوکیشن میشن جمہو کشمیر اور سوچ انڈیا کے زیرے احتمام ہلکا پنچائے کینو میں کرکٹ پریمیر لیگ کا آگاز ایسے جو منڈی مختار علی نے کیا افتتار تنظیم کے چیئرمن سرف راز میر نے دی تفصیلی جانکاری جیسے کہ آج سرسید ایڈوکیشن جو ہے ہمیں جانگایز کرباری ہے اور جو پسٹ کینو بریمیر لیگ کے نام سے ہے اور دیکھا جائے تو یہ کینو جنانک کی تھی یو اور سپیشلی کی تھی یو اور ہموں رہتی ہوگے چیزید ایڈوکی چیزید ایڈی آئی کی یہ طرف کینو سے سرمکت رہا ہے جمعوں میں کشمیری پنڈتوں کا احتجاج جاری کیا منتقلی کا مطالبہ کہا کشمیری ہندو بلی کا بکرا نہیں بنیں گے بات نہیں پہنچ رہے تو آج ہم نے ایک اور ڈیسائیسیل سٹیپ لیا ہے کیونکہ پرسوں ایک ہائی لیول میٹ ہونے جا رہی ہے ہماری ایسیو کے لیے ہم نے سوچا کہ آج ہم ایک انڈیجولی لیٹرز بھی ان کو پوست کریں گے جس میں ہم جو پردانوانتری جی کو ہے ان کے ان کے تھوڈ پوٹل کے تھوڈ پر لیٹر بھیجیں گے منڈی میں سومو ڈرائیور یونین کا احتجاج منڈی پونچ روڈ پر سومو کے ڈرائیوروں کو بس ڈرائیوروں کی جانب سے ہرہا صاحب کیا جانے کا لگایا ہے ارزام انتظامیاں سے بس ڈرائیوروں کو پابند کرنے کا کیا گیا مطالبہ ہماری مانگے پونچ کرو ہماری مانگے پونچ چل رہی ہیں ہمیں روکا جا رہا ہے ہمیں حراس کیا جا رہا ہے ہم چاہتے ہو کہ ہمیں حراس نہ کیا جائے ہمیں پونچ چلنے دیا جائے کیونکہ ہر انسان کو آزادی ہے ہمیں پرمٹ دیئے گئے ہوئے اگر ہمارے کوئی بھی ڈرائیور جو ہے پرمٹ کی وائیلیشن کرتا ہے کوئی راستہ نہیں ہے ہم نے بھی اپنے بالبچے پالنے لونز پر گاڑیاں لئی ہیں عوام کی بھی ڈیمانڈ ہے ایک بس اگر یہاں سے پونچ تک جاتی ہے یا ایک کنٹر یہاں سے پونچ تک جاتا ہے کم سے کم پونے دو گھنٹے لگاتا ہے وہ یہاں سے پونچ تک آپ کیا جائے گا اس کے بعد بھی ہم احجات کریں گے سڑکوں پہ آ جائیں گے ابھی گاڑیاں کھڑی کریں گے اگر اتنا زبرتصی وہ کریں گے ہمارے ساتھ ہم ایک بات کریں ہمارا پرمٹ جو ہے سومو ہے وہ ایک خریر لے ہم گاڑ چلے جائیں بجلی کی آنکھ مچو لی سری نگر میں شہریوں کا احتیاج کہا اضافی بل تو آ رہے ہیں لیکن بجلی فرام نہیں ہو رہی ہے انصاف کا کیا مطالبہ تیرینی موسیقی 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 کا کیا مطالبہ دیگر مطالبات پی رکھیں انتظامیہ کے سامنے اپنے سٹیویاں میں ٹائم دیا اور ہمارے ایشیوز ایڈمنیسٹریشن تک خاص کر ہمارے جو اہددار ہیں ان تک پہنچانے کے لئے پہنچانے کے لئے آپ نے ہمیں جو پلیر فارم دی ہے اس کے لئے ہم آپ کا بہت شکریہ دیا کرتے ہیں ہمارا جو سب سے پہلے جو برننگ ایشیو ہے انیمپلائمنٹ کا جو ایشیو ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب سے بنا ہے تب سے لے کر آج تک چار سال لگ بخونے جا رہا ہے اب تک کوئی روکیڈمنٹ کسی فائنل سٹیچ پر نہیں پہنچا ہے اسے سی کا ابھی فسٹ آہ ریزل آیا ہے ڈی ایس آلوی کا ابھی دھولنگ ڈسٹرک میں کوئی ڈیڈ اپ ایگزمینیشن مینشن نہیں ہوا ہے اس کے علاوہ ہمارا آج کے جو مین ایشیو ہے جو آہ ڈیریکٹر سکول اور ایڈکوشن کی طرف سے دو دن پہلے ایک آرڈا ورٹس اپ میں سرکولر ہوتا ہے کی جس میں انہوں نے سیونٹی ایٹھ سائنس ٹیچرز کو جو ٹیچرز چیبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز جم اونے کی پریس کانفرنس ڈانگری میں شہریوں کی حلاکت کی کی مزمہ تے لوہی تین سے کیا اظہار تازیت ڈیلیڈنس کے دوارہ قتل کیا گیا میں نے اپنی طرف سے پریس نوڑ دے جا تھا ایک شردانجلی کا اور آج کی پریس کانفرنس میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز جو ہے ان کے پریبار کے ساتھ کھڑا ہے ہم ان کی آتما کی شانتی کے لیے ہم نے کل نے چیمبر میں بھی پروگرم کیا تھا اور میں نے اپنی طرف سے بزار ایسوسیشنز سے بھی ریکویس کی تھی اور میری بات کو مانتے ہوئے سبھی بزار ایسوسیشنز نے کینڈل جگہ کر کے لیٹری منتر کا پاہ موسیقی 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 موسیقی